جو شادی جہاں پہ واقعہ ہوا ہے اس شادی پہ احسن شاہ اور امیر بلاج دونوں انوائٹ تھے بلکہ احسن شاہ کا اس فیملی سے زیادہ تعلق تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید احسن شاہ کی وجہ سے امیر بلاج کا ملنہ جنلا تھا تو احسن شاہ اچانک شادی سے پہلے سعودی عربیہ چلے گئے عمرہ کرنے کے لئے اب یہ گھناؤنا پلان جو ہے وہ لے کے اور ایک ایسے مقام پہ چلا گیا ہے جہاں پہ سوچ بھی نہیں سکتا انسان کسی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرنے کا کسی کے ساتھ آپ اگر وہ احرام بادیوی حرم میں تصویر دیکھیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے آپ کسی کی جان لینے کا پلان کر رہے ہیں دھوکہ دے کے آپ کسی کی جو ہے وہ ریکی کروا رہے ہیں اور آپ کسی کا مرڈر کروانے میں ایک ساولتکار بنے ہوئے ہیں اور آپ اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں اب یہ وہاں پہنچ کے صاحب امیر بالاج کو فون کرتے ہیں کہ مجھے اچانک عمرے پہ آنا پڑ گیا اور یہ میں حرم میں ہوں اور اس کو وہ آپ بھی خانہ کعبہ کی زیارت کریں اور یہ سارا معاملہ چلے ہیں اب جو ہے نیکسٹ اے وہ شادی ہے احسن شاہ فون کر کے امیر بالاج سے کہتا ہے کہ آپ اس شادی پہ ضرور چلے جائیں امیر بالاج کہتا ہے میری اطلاع کے مطابق کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ آپ بھی نہیں ہو تو اگر آپ ہوتے تو چلیں ہم ساتھ چلے جاتے ہیں لیکن آپ میرا دل نہیں چاہ رہا انہیں کہ اچھا نہیں جانا تو پڑے گا ایک کو دونوں میں سے میں بھی نہیں ہوں اچھا نہیں لگتا اتنا تعلق ہے دوستی ہے اور میں نے وہاں پہ commitment کر لی ہے اس فیملی سے اس دوست سے جن کی شادی ہے یعنی اس نے پورا convinced کی ہے exactly کہ آپ ضرور آئیں گے اچھا in between ایک مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ فون کر کے کہتا ہے کہ اچھا رہنے دو نہ جاؤ تم بھی نہ جاؤ کہ اس کو یہ نہ لگے exactly اچھا وہ کہتا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا امیر بالاج کا اس شادی پہ جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا موڈ نہیں تھا احسن شاہ دوبارہ call کرتا ہے کہ یار ان کی calls آ رہی ہیں تو اچھا نہیں لگتا میں بھی نہیں ہوں میں ہوتا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا چلو میں تو کم از کم ایک بندہ تو شادی پہ چلا جاتا چلو خیر امیر بالاج convince ہو جاتا ہے احسن شاہ کی باتوں سے کہ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں شادی پہ اب شادی پہ جانے کے لوازمات اور طریقہ کار بھی احسن شاہ امیر بالاج کو بتا رہا ہے کہ دیکھو وہاں پہ families ہوں گی اچھا اور ایک پندال میں اس طرح کی gathering ہوگی تو زیادہ جو ہے نا وہ gunman ساتھ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا نہیں لگتا تو guns وغیرہ off ہی رکھنا اور جو gunman جائیں بھی ان کو بھی ذرا اپنے سے دور رکھنا یا پندال سے باہر رکھنا اچھا نہیں لگتا اس طرح کا ہمارا تعلق ہے مناسب نہیں لگتا وہ کہتا ٹھیک ہے اس طرح کر لیتے ہیں اب امیر بالاج احسن شاہ کے اسرار پر اس شادی میں جاتا ہے جب وہاں جاتا ہے تو ایک ابھی تک کے جو ویجول سامنے آئے ہیں ابھی تک کی جو انویسٹیگیشن ہے ابھی تک کے جو گواہان موقع پر موجود جو اینی شاہدین ہیں اس دن ایسی لگا کہ امیر بالاج بلکل بغیر سکیورٹی کی ماں چلا جیا ہے اگر کچھ لوگ تھے بھی تو گنز آف تھی بلکل اور بڑا کیجولی وہ ایک فیملی کی شادی سمجھ کے دوست کی تو یقین کی انتہا دیکھیں یقین کی انتہا یہ ہے اب یہ واقعہ ہو جاتا ہے جب واقعہ ہو جاتا ہے تو ایس انشاء انویسٹیگیشن کو اگلا انکشاف یہ کرتا ہے کہ اگر امیر بالاج اس شادی کی تقریب سے زندہ بچ کے نکل بھی آتا تو اس کے بعد اس نے تین جگہ پر جانا تھا اسی رات جب دس بجے کا ٹائم شادی کا ہتم ہوتا وہ 9.30 نکلتا دس نکلتا ساڑھے دس نکلتا وہاں سے اگلے جو تین اس کی کمیٹمنٹس تھی میٹینز کہلیں ملاقاتیں کہلیں وہ بھی اس انشاء کو پتا تھی اور ان تینوں مقامات پر الگ الگ شوپر اس کا انتظار کر رہے تھے اس کو مارنے کے لیے تینوں مقامات پر یعنی ٹوٹل چار پلیسیز پر فیلنگ لگ چکی تھی اس شادی کے پندال سمیت اگر امیر بالاج یہاں سے لکیلی بچ کے نکل بھی آتا تو اگلے مقام پہ اگر وہاں سے بچ کے نکل کے جاتا تو اگلے مقام پہ اور وہاں سے بچ کے نکل کے جاتا تو اگلا مقام تو موت جو ہے بلکل لاہور کے چار مقامات پر امیر بالاج کا انتظار کر رہے تھے لیکن وہ پہلے ہی اٹیک میں جہاں بھاک ہو گیا اب یہ ایک بڑا ہی عجیب مور تھا اور بڑا شاکنگ تھا امیر مصحب کے لیے اور اس پورے خاندان کے لیے اور معاشرے کے لیے ایک دوست اور اگلی بات کیا کہ وہ جو پلین تھا وہ صرف امیر بالاج کو مارنے کا نہیں تھا امیر بالاج اور امیر مصحب دونوں کو مارنے کا پلین تھا یہ بھی یعنی کہ پورا خاندان ہی ختم کر لیے مبینہ پلین جو تھا اس کا انکشاف بھی ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ دورانہ انویسٹیگیشن احسن شاہ کر چکا ہے اب جو ہے معاملہ یہاں آ جاتا ہے کہ خواجہ تعریف گلشن اور فتیفی بار جو ہے ان کے حوالے سے جو کڑیاں ہیں وہ بہت زیادہ اب تک کی انویسٹیگیشن کے مطابق وہ مل چکے ہیں بہت زیادہ احسن شاہ کے بیان کے مطابق اور وہ ڈبل گیم والی میں نے آپ سے بات کی یہ بھی اطلاع ہے کہ احسن شاہ کئی نہ کئی خواجہ تعریف گلشن کو بھی اس طرح کی کوئی انفرومیشن پاس کرتا رہا کہ شاید آپ کو جو ہے نا وہ احتیاط برتنی چاہیے امیر بلاج پر نظر رکھنی چاہیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے یعنی اس نے پورا خلاف ان کو کیا exactly mind بنایا ہوئے exactly اب اس طرح کی بھی صورتحال رہی اب یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اتنا گھناؤنا اور اتنا بڑا پلان تھا کہ اس سے جو ہے وہ امیر بلاج کا اس رات ایک موت کو آپ نے ہرا کے ہی نکلنا ہے otherwise تو اتنی بڑی فیلڈنگ سے نکلنا ایک بندے کا بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اب یہ احسن شاہ کون ہے احسن شاہ کے والد کا نام ہے مزفر شاہ مزفر شاہ یہ لاہور ہی کے رہائشیں ہیں اندرون کے مزفر شاہ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے رہا ہے جتنے انہوں نے کوئی لوکل پولٹکس کی ہوگی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کی ہے مزفر شاہ کے تین سے چار یہ بھائی ہیں پیٹرل پمپ ہے ان کے تقریباً صرف لاہور شہر میں پانچ سے چھے یعنی کہ بڑی ایک خاتا پیتا گھرانا ہے اور ایک ریزنے بل فیملی ہے اور جہاں تک ہمیں انفرومیشن ہے ایک ریزپیکٹیبل ویل ریپیوٹیڈ فیملی ہے مگر کچھ عرصے سے ایسن شاہ کا اٹھنا بیٹھنا اندرون کے لوگوں کے ساتھ اور اس طرح کی ایک وہ اس میں جب چلا گیا تو بھائیوں نے ایسن شاہ کو ایک سائیڈ پہ کر دیا اور اس کو اپنے کاروبار سے بھی الگ کر دیا اور جو کچھ لینا دینا ہوگا وہ شاید وہ بھی کر لیا ہوگا اب صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ بات سوچتے تھے کہ یار اطلاع یہ ہے کہ وہ بڑا کھاتا پیتا شخص ہے اور بڑی ایک ریچ فیملی سے اس کا تعلق ہے کاروباری لوگ ہیں تو پیسوں کی لا روشت ہو نہیں ہے پچاس لاکھ روپے پچاس لاکھ نہیں یہ ڈیل پانچ کروڑ میں ہوئی تھی پچاس لاکھ مل چکے تھے ایسن شاہ کو باقی پیمنٹ ہونا بھی باقی تھی اور اب جب ایسن شاہ گرفتار ہوا اور اس کا اکاؤنٹ چیک کیا تو اس کے اکاؤنٹ میں صرف تیس ہزار روپے یہ اس کی مالی حالت ہے اس کے اکاؤنٹ میں صرف تیس ہزار نشا کرتا ہے کوئی یہ می بھی یہ جو ہے نا کار نہیں جا سکتا دیکھیں اس میں یہ ہے کہ انویسٹیگیشن میں بہت سی چیزیں ابھی سامنے آئیں گی یہ تو ہمارے ذرائع سے جو چیزیں ہم تک پہنچیں وہ اپنے ناظرین سے ہم نے شیئر کی ہیں البتہ یہ بڑی معمولی چیزیں اب ہیں کہ نشاہ ہے آئس کا نشاہ ہے یا کوکین کا نشاہ ہے یا مختلف اس طرح کے نشے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ کوئی شخص جب کسی کو جا کے جان سے مار دیتا ہے تو وہ اگر اس نے نشاہ نہیں بھی کیا تو وہ کسی نہ کسی نشے میں ہی ہوتا دو مار دیتا ہے خوش میں تو کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی جان نہیں لے سکتا وہ بھی اتنے قریبی تو یہ ٹوٹل جو ہے ماجرہ ہے اور اس ماجرے میں بلکل دوستی سے ایک آپ کا اعتماد جو ہے ایک دوستی کا جو رشتہ ہے اس سے آپ کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اور پھر جیسی جگہ پر جا کر وہ یقین دلا رہا تھا بلاج کو اللہ کے گھر میں جا کے اور اس شہر میں جا کے جہاں پر آپ آپ غارہ ہیرا کا واقعہ بھی ہے اور غارہ سور بھی ہے اور وہاں کی جو دوستیاں ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں اور وہ جو رشتے ہیں وہاں دے ہو کے آپ میر بلاج کو یقین دلا رہے ہیں اور آپ نے اس کو قتل کرے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں نعیم صاحب جی جب واقعہ پیش آیا ہے تو یہ احسن کتنی دیر بعد عمرہ سے واپس آیا ہے احسن میرا خیال ہے اس واقعے کے تقریباً کوئی تین روز بعد میکسیمم آ چکا تھا اور آ کے اسی طرح سے اس نے امیر مصحب سے وہ افسوس کر رہا ہے اور اسی طرح سے اس کی فیملی سے مل رہا ہے اور اسی طرح سے جا کے وہاں پہ وہ بیٹھ کے فاتحہ ہونے بھی کر رہا ہے اور اسی طرح سے ایک افسردہ بن کے وہ پھر رہا ہے ان کے ساتھ اور ان کو شک نہیں ہو رہا میں ابھی تک آپ کو بتا رہا ہوں جب ان سے کہا گیا کہ ان کے دوستوں کی تصویریں دیں ہمیں تو انہوں نے اس کو تو سمجھا ہی نہیں انہوں نے دوستوں میں سمجھا نہیں انہوں نے کہ جو دوست چھوڑا ہے وہ تو بھائی ہے اس حد تک ٹرسٹ تھا نا اچھا ایک بڑی امپورٹن چیز یہ ہے کہ آخر اس کا مقصد کیا تھا کیونکہ نہ تو اس کو تیفی بٹ انہیں خود ہائر کیا یا پیسے دیا یا کوئی ملوث کیا یہ خود دونوں طرف پلان کر رہا تو کوئی بہت ہی گہرا مقصد تھا یا کوئی جیلیسی فیکٹر تھا کوئی اور مقصد تھا یا خود اس کی جگہ پہ آنا چاہتا تھا جو بھائیوں کو بھی مارنا چاہتا تھا ابھی اس مقصد کے اوپر یعنی انویسٹیگیشن مزید چال رہی ہے دیکھیں اس میں جو آپ بات کر رہی ہیں اس میں باز کت یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پلانٹ کر دیا جاتا ہے اپنے انیمی سائیڈ پر اور اپنے دشمنوں میں ان کی صفوں میں ایسے لوگوں کو بھیج دیا جاتا ہے جو سالہ سال ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں کھا پی رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ استوار کیے رکھتے ہیں مگر اصل میں وہ ایک ٹارگٹ پر آئے ہوتے ہیں ان کا ایک پلان ہوتا ہے تو اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں کوئی اس میں بائید نہیں ہے کہ ایسن شاہ کو پلانٹ کیا گیا ہو اور وہ بہت عرصے سے اس پر کام کر رہا ہو اور پہلے اتنی قربت اس نے حاصل کی ایک دل جیتنے والی قربت اور دوستی اور رشتہ اور اس کے بعد جب اسے موقع ملا اور اس نے وہ اپنا اصل رنگ جو ہے اصل روپ جو وہ اندر سے تھا وہ دکھا دیتا بلکل صحیح نایم صاحب آپ کا بہت شکریہ یہ سٹوری جاننا بہت ضروری تھی تمام ان لوگوں کے لیے جو اپنے دوستوں پر بہت زیادہ یقین کرتے ہیں یقین کریں نہ کریں سمجھ سے باہر ہے لیکن یہ واقعہ سن کے میرا دل اتنا گھبرا رہا ہے کہ ایک شخص جس نے سب سے پیار کیا جس کو سب پیار کے نام سے جان رہے ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں اس کا اپنا دوست جس کو بقول نایم صاحب کہ وہ دوست ہی نہیں سمجھ رہے ہیں بھائی سمجھ رہے ہیں اسی کے ذمہ یہ سارا کیس جاتا ہے اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر اس کا مقصد کیا مزید انویسٹیگیشن ہم لوگ جانے گے نایم صاحب سے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے نایم صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی ناظرین نیکسٹ اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم لوگ مزید اس کی ڈیویلپنٹ اور اس کی انویسٹیگیشن کے اوپر بات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی